فاروق آباد سے انتہائی افسوس ناکبر شامل کرتے ہیں جہاں پر زائد ہسپتال لاہور سرگودہ روڈ نزد مشن اہاتہ فاروق آباد میں ملازمت کرنے والی مسیحی لڑکی کو چوری کا الزام لگا کر اگواہ کر لیا گیا تفصیلات کے مطابق سیمل مسیح والد یونس مسیح نے تھانا سٹی فاروق آباد زلہ شیخ پورا میں ایف آئی آر درش کروائی جس میں لڑکی کے والد نے کہا کہ میں محلت مزدوری کرتا ہوں میری بیٹی عدیلہ جس کی عمر 18 سال ہے ڈاکٹر زائد ہسپتال میں کام کرنے جاتی تھی پر ڈاکٹر زائد نے چوری کا جھوٹا الزام لگا کر اگواہ کر لیا ہے جبکہ ڈاکٹر زائد نے میری بیوی کو کہا ہے کہ اگر اپنی بیٹی کو لے جانا ہے تو کوئی زمانتی لے کر آؤ اور اپنی بیٹی کو لے جانا جس کے بعد میری بیوی نے مجھے فون کیا اور سارا واقعہ مجھے بتایا میں اس وقت نوشہرہ میں تھا اور گھر واپس آیا اور اپنی بیوی بیٹو سمسون اور سابر کے ہمراہ سپتال کیا جہاں پر ڈاکٹر زائد کے عملے نے بتایا کہ آپ کی بیٹی یہاں سے چلی گئی ہے لہٰذا آپ ہمارا نقصان پورا کریں جس پر میں نے کہا کہ آپ اپنا نقصان ثابت کریں تو میں نقصان پورا کر دوں گا اس کے بعد ڈاکٹر زائد نے کہا کہ آپ کی بیٹی ریاست علی ولد محمد حنیق کے ساتھ گجرا والا چل گئی ہے لیکن جب ہم گجرا والا گئے تو ہماری بیٹی وہاں پر موجود نہیں تھی ہم نے واپس آ کر ڈاکٹر زائد کو بتایا اور بیٹی کو بازیاب کروانے کا مطالبہ گیا تو ڈاکٹر زائد نے ہمیں دھمکی دی کہ کل تک رقم واپس نہ کی تو تمہاری بیٹی کو قتل کر دیں گے لڑکی کے والد نے آلہ حکام سے درخواست کی ہے کہ میری بیٹی کو بازیاب کروانے میں مدد کی جائے اس واقعے کے بعد کرسٹن ٹور سپیرٹ کی لیگل ٹیم ندیم حسن ایڈوکیٹ کی سربراہی میں تھانا سٹی فروغ کا بات پہنچ گئی اور پولیس کے آلہ حکام سے ملاقات کی جس پر پولیس نے مقدمہ درش کرنے کے بعد لڑکی کو بازیاب کروانے کے لیے چھاپے مارنے شروع کر دیئے اور کسٹن ٹور سپیرٹ کی لیگل ٹیم کو یقین کروائے کہ وہ جلد لڑکی کو بازیاب کروا لیں گے اس موقع پر لڑکی کے والد اور کسٹن ٹور سپیرٹ کی لیگل ٹیم نے نیشنل نیوز نامہ سے گفتگو کرتے ہوئے کیا بزایا جانتے ہیں ناظرین میں ایڈوپیٹ حاروم رانجا لیگل ایڈوائیزر سی ٹی ایس اور سی ٹی ایس کے لیگل ہیر دنزیم حسند صاحب اور پیسر جاؤلت صاحب کے ساتھ سی ٹی ایس کی لیگل ٹیم کے ساتھ آج تانہ سٹی فاروق آباد میں موجود ہوں ہمارے ساتھ سیمول صاحب موجود ہیں ان کی بیٹی جو ایک ڈاکٹر زاہد نامی کی ہسپیٹل پر کام کرتی تھی جب وہ ایک دن کام پر جاتی ہے تو کام سے واپس نہیں آئی تو پھر جب یہ ہسپیٹل میں جا کے پوچھتے ہیں تو وہ جو ہے وہ چھائیں بائیں کرتا ہے ڈاکٹر باد ان کو پتا چاہتا ہے کہ اسی ڈاکٹر میں جو ہے اس کی بیٹی کو اغوا کرایا ہے جس کی بابت انہوں نے کانا سٹی فاروق آباد میں ایک ایف آئی آر درج کروائی ہوئی تھی لیکن آج تک وہ بچی بازیاب نہیں ہو سکی آج ہماری میٹنگ ہوئی ہے ڈی ایس پی صاحب نسکودہ صاحب سے اور اسیچو صاحب سے اور انہوں نے کبھی یقین دلایا ہے کہ ہم آج ہی ریٹ کریں گے اور بچی کو ریکبر کریں گے اور بچی کو ماباپ کے سامنے لے کر آئیں گے تاکہ اصل حقیقت کا پتا جاتے ہیں اور ہم سب پر امید ہیں کہ ایسا ہی ہوگا اور جو پولیش نے وعدہ کیا ہے وہ اپنا وعدہ پورا کریں گے تاکہ ماباپ کو تسلیم ملے تو آپ کیا بتاتے ہیں بزرگو کہ یہ جو انہوں نے وعدہ کیا ہے آپ کے وکیلوں کے ساتھ آپ کے ساتھ آپ اس وعدے سے مطمن ہیں ہاں میں مطمن ہوں تو جو بھی ہوگا اچھا ہوگا چلے جی شکریہ بہت بہت شکریہ اور آپ بھی ان کے ساتھ تعاون کیجئے ان کے ساتھ جائیے اور پوری کوشش کیجئے تاکہ آپ کے بچی بکور ہو اور اصل حقائق جو ہم سامنے آئے